بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ حاضر خدمت آج کا ٹیٹوریل ڈیسٹوپ کی لوکیشن کو چینج کرنے کا ہے جو بائی ڈیفالٹ سی ڈرائیب میں ہوتی ہے لیٹس سٹارٹ فروم دا بگننگ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہمارے دیسٹوپ کی جو موسٹلی لوکیشن ہوتی ہے وہ سی ڈرائیب ہوتی ہے لیٹس سی لائک گو تو دا سی اور دن یوزرز اس کے بعد یوزر نیم اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیسٹوپ کی لوکیشن ہے بائی ڈیفالٹ ہم اس لوکیشن کو چینج کر کے کوشش کریں گے کہ اس کو ہم کسی اور ڈرائیب میں شفت کریں ای ڈرائیب ڈی ڈرائیب ڈرائیب ایف ڈرائیب ڈرائیب اس کے لیے ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ پاتھ ہیں دو ڈیفرنٹ لوکیشنز ہیں جہاں سے ہم جان سکتے ہیں سب سے پہلے کلک کریں گے دس کم مپیوٹر پہ اور اس کے بعد یہاں پہ دیسٹوپ آ جائے گا یہ فولڈرز کی لسٹ ہے وینڈوز ٹین کے اندر اوکی جی رائٹ کلک آن دیسٹوپ ایک کلک آن دیسٹوپ اس کے بعد فورت ٹیب ہمارا لوکیشن کا ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ لوکیشن جو ہے وہ ڈیسٹاپ کی دی ہوئی ہے اس کو ہم یہاں پہ یا تو ہم اس کو منوالی ٹائپ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ای ڈرائیو ٹائپ کر دیں تو یہ والے سارے فولڈرز کریئٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد ڈیسٹاپ کی لوگیشن چینج ہو جائے گی سیکنڈ ہم موو پہ کلک کر کے یہاں سے سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کس ڈرائیو میں شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے ہم نے ای ڈرائیو شفٹ سلیکٹ کیا ہے سلیکٹ فولڈر کیا ہے تو یہاں پہ ای ڈرائیو میں اگر میں اپلائے اور روکے کروں گا تو یہاں پہ ایک فولڈر کریئٹ ہو جائے گا ای ڈرائیو میں اوکے سیم لوکیشن پہ جانے کے لیے دوسرا پات ہمارے پاس ہے کہ ہم سی ڈرائیو یوزرز اور اس طرح سے بھی جا سکتے ہیں اور سیم رائٹ کلک پروپرٹیز لوکیشن ہم یہاں سے ڈرائیو لوکیشن سلیکٹ کریں گے سلیکٹ فولڈر کریں گے سب سے پہلے کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کو شفٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس اپنی فائلز کا بیک اپ ہونا ضروری ہے کہ بعض وقت شفٹنگ کے دوران میں شفٹنگ دورنگ دس شفٹنگ کیونکہ ڈیٹا سارا بووور ہوتا ہے تو اس میں باز وقت ڈیٹا لاؤس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اب سب سے پہلے ڈیٹا کا بیک اپ ضرور لیں گے اس کے بعد اپلائے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک میسیج پرامٹ ہوگا ہم اس کو یس کرتے ہیں اس کے بعد اپلائے تو یہ بیک گراؤنڈ میں ایک پروسس چلے گا جس میں آپ کو فیزیکلی یہاں پہ دیکھنے کو کچھ شفٹ نہیں ہوگا لیکن ہم سارے کی ساری لوکیشنز دیکھیں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس کہ ڈیسٹوپ کا فولڈر کہاں پہ کریئٹ ہوا ہے جی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ای ڈرائیب کے اندر ہمارے پاس ایک فولڈر کریئٹ ہو گیا اس کا نام ڈیسٹوپ ہے اور ڈیسٹوپ کا سارا ڈیٹا اس کے اندر اویلیبل ہو جائے گا برحال اس ڈیسٹوپ کے لوکیشن کے اوپر ہمارے پاس جو مائی کمپیوٹر اور مائی ڈاکومنٹس اور اس طرح کے جو ڈیفالٹ سوفٹر کی لوکیشنز کے آئیکنز تھے وہ یہاں پہ شفٹ نہیں ہوگا صرف ڈیٹا شفٹ ہوگا سو نیکسٹ ٹائم ہم جو بھی کوئی فولڈر یا فائل یہاں پہ کریئٹ کریں گے تو وہ فائل ڈیریکٹ ہماری شفٹ ہوگی ڈی ڈرائیب کے اندر کے اگر ہمارے پاس کچھ پرابلم آتا ہے ونڈوز کے اندر اور ہم سی ڈرائیب کو ریموو کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو ہمارا ڈیسٹوپ کا ڈیٹا محفوظ رہے گا اب اس فائل کی لوکیشن چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ای ڈرائیب کے اندر سیو ہو رہی ہے نہ کہ سی ڈرائیب کے اندر آج تک کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے شکریہ اللہ حافظ